اسلام علیکم ناظرین پولیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین آج اس پر ذرا توجہ دیں گے کہ کیا آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین میں بات دور تک جا نکلی ہے کیا ایکچولی نیشنل الیکشن جو دو ہزار تیرہ میں ہونے والا ہے اس کی کیمپین شروع کر دی ہے ایک طرف میاں محمد نواز شریف صاحب دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے آزیو علی زرداری صاحب دونوں کے دونوں میدان میں اتر پڑے ہیں اور بہت سخت گفتگو ہوئی ہے سیاسی میدان میں اس پر بات کریں گے کہ کیا یہ دو مختلف پارٹیز کوئی دو مختلف سیاسی نظریہ لے کے آ رہی ہیں یہ یا بس جھگڑا ہی ہے اور ناظرین ہم بات کریں گے آج اسلام آباد میں دو روزہ مذاکرات پاکستان اور ہندوستان کے فورن سیکریٹریز میں جو ختم ہوئے اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس پر تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں گے اور فائنلی ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا پاکستان ناکام ریاست واقعی ہے جو کہ ایک امریکی تینک ٹینک نے کہا ہے تو ناظرین شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک سے دن بہ دن حالات کو خراب کرنے میں حکومت بھی ملوث ہے اور ہماری ایجنسیاں بھی ملوث ہے توسی سمجھ دے ہوگے توسی سانو بنا پچھلا کے فوج نہ لڑاؤگے توسی سمجھ دے ہوگے توسی سانو دوڑی شاسی طاقتہ نہ لڑاؤگے ہسی نہیں لڑا گے یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے تمہارے کہنے کا پاکستان نہیں ہے پسندرداری پاکستان کو خطرہ اس سوچ سے ہے جس کے یہ مولوی صاحب پیناگر ہے زرداری صاحب کے وزیروں و مشیروں اتنی خوش آمت کرو جتنی کوئی برداشت کر جائے اگر میری لیڈرشپ بھی دوبارہ ہٹ ہوئی کہیں سے ہمیں یہاں تک نہ لے کے جائیں اور مجھے بولنا بھی آتا ہے کیس بنانے بھی آتے ہیں ناظرین آپ نے سنی گفتگو دونوں لیڈرز کی اس پر ناظرین بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسک پروگرام میں موجود ہیں امتیاز عالم صاحب پریزیڈنٹ ہے سیف ماکیت تجزیہ نگار ہیں اور ساتھ موجود ہیں ہمارے حارون رشید صاحب جانی پہچانی شخصیت سینئر تجزیہ نگار ہیں اور محمد مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے آپ سے شروع کرتے ہیں امتیاز عالم صاحب انہوں نے پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری صاحب نے نوڈیروں میں جب یہ اپنی تقریر فرمائی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں یہ سب میاں محمد نواز شریف نے کیوں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ دو ہزار بارہ میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں سینٹ کے مارچ میں کہ وہ نہ ہوں کیونکہ اگر ہوں گے تو ہماری مجورٹی ہوگی is نواز شریف صاحب actually doing politics because of that لیکن کافی اثر سے دونوں طرف یہ آنگ ہلکی ہلکی بھڑک رہی تھی اور یہ کشمیر کے الیکشن میں جا کر کافی سامنے آنہی ہے کہ دونوں پارٹی آمنے سامنے ہیں خاص طور پر نواز لیگ پہلی بار برہ راست کشمیر میں الیکشن محصہ لے رہی ہے اور بیہ صاحب نے اس کیمپین کو کافی سیاسی بنا دیا ہے پہلے اس طرف برادری برادری پر الیکشن ہونے جا رہے تھے دوسری طرف اور میاں صاحب کافی تپے ہوئے بھی ہیں اس اعتبار سے کہ جو وعدہ خلاصیہ وہ گرواتے ہیں اور یہ جو کمیشن کا معاملہ ہے خاص طور پر اس پر میاں صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ بجاہ ہے کہ وہ کمیشن ویسے نہیں بنا جیسے کہ وہ بننا چاہیے تھا اور یہ بات کہ میاں صاحب جو سیبل ملیٹی تعلقات کی بات کر رہے ہیں وہ آج انہوں نے کرنی شور نہیں کی وہ کافی اثر تھے یہ خاص طور پر کارگل کے بعد سے جو نے تجربہ ہوا وہ چاہتے ہیں کہ آئینی لائروں میں رہ کر لائرے کام کرے ہیں اور ان کی بھی کوئی گوشمالی ہو یا ان کا بھی نگاہ رکھ سکتا ہو جب یہ بات میاں صاحب نے بہت زور رہے کے کہی تو صدر زرداری بھی اپنی جو کمانڈرین چیف ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو افواج پر تنقیز ہو رہی ہے جس کا اگزار ایک رد عمل کی شکل میں کوئر کمانڈرین کی بیٹنگ میں آیا کہ وہ اس کا دفاع کرتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیہ صاحب تو بات کر رہے ہیں اس سے تو سیویلیر کمانڈرین چیف مضبوط ہوتا ہے جو کہ اس وقت اس نے اتفاق سے جناب زرداری ہیں لیکن زرداری صاحب کو یہ شک ہے یا ان کا خیال ہے یا سیاسی ان کی حساب کتاب یہ ہے جمعیہ صاحب شاید انہیں حالہ شیری دے کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور پوچھتے لڑوانا چاہتے ہیں اور اس کا فائدہ ابھی انواز شریف حاصل کرنے کی پوچھتے کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شک کا احسار تھا یہ زیادہ اس میں شبہ ان کا کافی کرداز زیادہ ہے اور بہتر ہوتا کہ دونوں پارٹیاں جیسے کہ پہلے مل کر آکھاروی ترمیم لائیں اسی طرح ان معاملات اس پر تو میں یہ کہوں گی یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے حارون رشید صاحب کہ لگتا یہ ہے کہ بات کہیں رکھنے نہیں والی آج بھی میں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں پاکستان میں تو اسلام آباد میں لٹیرے اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بولی لگتی ہے اور لوگوں کی کمر ٹوٹی جاری ہے مہنگائی سے بہت سی باتیں کہیں انہوں نے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ڈکٹیٹرشپ اور ماشر لوگ کے سامنے کسی صورت بھی سنی جھکائیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ساری باتیں امتیاز عالم صاحب نے کہیں صحیح ہیں تو کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے مس کیلکیلیٹ کر دیا کیونکہ آگے سے آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سے جواب دیا نوڈیروں میں کئی تو باتیں بہت ہم تو کہیں گے کہ محضب طریقے سے انہوں نے نہیں کہیں لیکن جو سبسٹنس ان کا تھا یہ کہ جی آپ فوج کی آپس میں جھگڑا کروا رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور پاکستان کے لئے تو ہم جان دیں گے فوجی جان دے رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہم کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے تو ہاو از ان یور کیلکیولیشن آصف علی زرداری صاحب پلینگ دس آصف علی زرداری صاحب کیا کہا آپ نے کس طرح سے وہ پلے کر رہے ہیں اس کو انہوں نے جو نوڈیروں میں آصف علی زرداری صاحب ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق پلے کر رہے ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کے آدمی ہیں اور مطلب یہ کہ سارا انحصار ان کا جوڑ توڑ پر ہی ہوتا ہے ان چیزوں پر ان کا کبھی انحصار نہیں رہا ایسے اقدابات کریں ایسے کام کریں جس سے پپلیٹی حاصل ہو دیکھئے بیٹرنس تو مینہ نواز شریف میں ہمیشہ ہی تھی بڑھ گئے دلاوطن ہوئے حکومت ان کی گئی اور زیادتی بھی ان کے ساتھ ہوئی اس میں تو کوئی دو آرار نہیں ہیں جس طرح ان کے ساتھ معاملات کیے گئے پھر پنجاب میں حکومت ان کی برطرف کی گئی پھر یا اب یہ کافلیک کے لوگ جب گئے تو ان کی بیٹرنس بڑھ گئی آرمی کے ساتھ بیٹرنس کی وجہ تو معلوم ہی ہے اگرچہ موجودہ لیڈرشپ پر کوئی اطراز بڑا وہ نہیں کر سکے ایک جنرل بات وہ کرتے ہیں کہ جنشیوں کو اور فوج کو دخل نہیں دینے چاہیے وہ تو ٹھیک ہے دخل نہیں دینے چاہیے لیکن ججوں کی بحالی تھی پنجاب حکومت کی برطرفی کے بعد جو فوج کرویا تھا یا اس سے بھی پہلے 2008 کے الیکشن میں جو نون لیگ دھاندلی کا حدف تھی آپ کو یاد ہے میں ریپیٹیٹلی کہتا رہا کہ نون لیگ دھاندلی کا حدف ہے جب انہیں لے جایا گیا اس وقت بھی ہم نے انہیں سپورٹ کیا پنجاب حکومت کی بحالی پہ بھی ان کا موقف درست تھا لیکن بٹرنیس ہے ان کے اندر بہت اور وہ واضح نہیں ہے پارٹی ان کی نواز شریف کی لائن پہ نہیں ہے ساری پارٹی میاں شہباز شریف صاحب ملتے رہے ملیٹر لیڈرشپ سے پہلے چوہدری نصار صاحب بھی ساتھ ملتے تھے تو انہوں نے کیا تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے یہ بات وہ واضح نہیں کر سکے یہ ٹھیک ہے فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینے چاہیے لیکن روکا کیسے جاتا ہے فوج کو جیسے ساری دنیا میں روکا جاتا ہے یہ تو جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ان کی ایک واضح موقف ہے اور سب لوگ اس سے اتفاق کریں گے لیکن فوج کو سیاست سے بلکل الگ ہونا چاہیے لیکن مالک کام ان آن دس پلیز یہ بتائیں کہ یہ ابھی جیسے کہہ رہے تھے حارون رشید صاحب کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جوڑ توڑ کے آدھی ہیں جوڑ توڑ کے آدھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کو لے کے چل رہے ہیں اور اب تو دیکھیں نا جس طریقے سے انہوں نے فوج کے لیے کھڑے ہوئے ہیں فوج کے لیے بات کی ہے تو یہ جوڑ توڑ سے بڑھ کے کسی اور طرف جا رہے ہیں یہ ان کی سیاست اس طرح کی سیاست ہے کہ ان کو پختہ کرے گی پولٹیکلی گووننس پر ہم بعد میں آئیں گے نہیں فوج کے لیے کھڑے ہونا سے زیادہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ ان کو ایک اوپننگ دی نواز شریف صاحب نے جس میں وہ امپریشن سمنٹ کر سکیں کہ نواز شریف صاحب کے فوج کے ساتھ جو رنجش ہے جو مشرف صاحب کی ویسے ہوئی تھی وہ ایک انڈیویجول کے خلاف رنجش نہیں ہے بلکہ ایک ادارے کے خلاف ہے میاں صاحب نے اس سے پہلے ہی بہت سخت تقریبیں کی تھی زرداری صاحب ریاقت نہیں کیا پریزڈن نے ان کا موقع ملا ہے جب یہ فوج کے پرمیان آیا جرنیلوں والا اور کہ جی میں جرنیلوں کے خلاف ہوں سپاہیوں کے ساتھ ہوں اس پر انہوں نے کہا کہ ایک بڑا چھا پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی بڑی زبردست تھی اب یہ دیکھیں کہ پچھلے تین دن سے میاں صاحب کے دو بیان آ چکے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے بیان آئے ہیں اور وہ یہی کلیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہم نے ان جرنل تو یہ دہ پولٹیکس میں بہت بڑی سکسس ہوتی کہ آپ دوسرے کو اپنے بیان کو ایکسپلین کرنے میں لگا دیں باقی ہے تو جو ریکٹرے کے دیکھیں میاں صاحب کا کوئی یاد ہے جب میاں صاحب کو آپریشن ہوا چلے گئے پیچھے بڑی بہت پانی پولوں سے بہار پیچھے سے تو کافی مارجنلائز ہو گئے تھے نیشنلائز پولٹیکس میں بڑا فرق پڑا تھا اس کے انہوں نے مین ٹائم زہداری صاحب نے یہ اپنا الائنس لگا لیا پی ایم ایل کیو کے ساتھ تو ان کو بڑا ایک ہارڈ لائنز لینی پڑ رہی ہیں ہارون رشید صاحب ہی جو پولٹیکل ہارڈ لائن کی بات کی ہے انہوں نے مالک نے اس ہارڈ لائنز سے گین کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب دو اکاؤنٹس پہ انہوں نے گین کیا ہے آداد کشمیر میں کمپین انہوں نے اٹھا دی ہے اور یہی انہیں سوٹ کرتا تھا لیکن دوسری طرف وہ لوس بھی کریں گے اس لیے کہ آپ دیکھئے کہ فوج پہ پریشر ہے غلطیاں بھی اس سے ہوئی ہیں اکاؤنٹابلیٹی بھی یقینا فال طبقات میں بڑا شدید احساس ہونی چاہیے لیکن عام آدمی اس سے پریشان ہوگا اور میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی میں نام نہیں لینے چاہتا پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے وہ خوش نہیں ہے ان کے اس طرد عمل سے اور جو ریسپشن ہوا تھا آٹھ داس دن پہلے پرائیم منسٹر ہاؤس میں تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں مہرے ذہن میں نہیں آرہا اس میں وہ جنرل کہنے کے ساتھ چمٹے رہے اپنا شہباز شریف صاحب اور ان کا موقع بھی معاملے میں بالکل دوسرا ہے پارٹی کے ورکروں کے بھی اپروچ یہ نہیں ہے اگین وہ کریں گے ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ ابرے ہیں پہلی دفعہ وہ جنرل اپوزیشن لیڈر دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں ہیں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دیکھئے ایک ٹی وی کا پروگرام ہوا جس میں نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں تو بہت بڑی مجیوریٹی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہیں بعض قومیں ظاہر ہے عمران خان کا بھی اثر ہے تو انہوں نے اس جنرلسٹ کو فون کر کے کہا کہ آپ مجھے یہ تلقین کرتے ہیں کہ میں نرمی اختیار کروں یہ نرمی کا نتیجہ یہ میں بھگت رہا ہوں یہ احساس انہیں بڑا شدید ہے یہ میاں محمد نواز شریف کو یہ احساس شدید ہے امتیاز کے یہ نرمی سے پیش آتے رہے ہیں سیاست میں تو اب وہ ایک سخت لائن لیے سخت لائن ان کو کیا ایک اور زیادہ کوئی نیشنل بڑا نیشنل لیٹر بنائے گی یا اس وقت انہوں نے حاصل علی زرداری نے ایسے ایکسپلوائٹ کیا کہ میاں محمد نواز شریف جو ایشوز گووننس کے کرپشن کے ایشوز ہیں اس سے شاید اٹینشن ڈیفلیکٹ ہو جائے گی پبلک کی یہ نواز شریف نے ایک یہ محمد نواز شریف کر رہی ہے اس میں نظر نہیں آ رہا تھا بھئی کیا اصولی سیاست کہاں ہے وہ اپنیشنل لیڈر ہیں اور انہوں نے ایک اپنا اصولی ایجنڈا وہ ترقیب دے رہے ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک گووننس کا بہت بڑا ایشو ہے کہ سیبل بیلیٹی تعلقات کیا ہوں تو بات اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کو ذاتی رنجش کی مجھے آپ بھی بات کر رہے ہیں انہوں نے وہ بڑے نرم گوئی سی باتیں ہمارے سیپاں کے جلاس میں آ کے کہیں جو ہم نے ریفرنس کیا سلیب شہداد کا بڑے دھیبے اور گھراؤں سے بات کر رہے تھے کہ وہ غصہ نہیں تھا اور انہیں پوری پارٹی ان کے ساتھ جائے گی کوئی ان کے خلاف کھڑا ہونا ایفورڈ نہیں کر سکے گا تو آپ جس اگری کر رہے ہیں حارون رشید صاحب سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی متحد ہے ان کے پیچھے بلکل دوسری بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ زہداری صاحب میں خوش ہیں اس بات سے کہ ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیعہ صاحب فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور پیسی طرف زہداری صاحب کو اس کا فائدہ مل رہا ہے کہ بیعہ صاحب ایک دباؤ قائم رکھے ہوئے ہیں کہ سیبل ملیٹی تعلقات کے حوالے سے سیبل حکومت خارجہ اور سلامتی کے معاملات پر فیصل دے سکے اس میں میرا بشورہ ان دونوں سندانوں کو ہے کہ یہ اس معاملے پر ان کی للائی بنتی نہیں ہے اور اب تو فوج بھی کہہ رہی ہے جنرل کیارے کی قیادت میں کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ بتائیے مالک انتیاز کی جو رائے ہیں انتیاز کی جو اڈوائز ہے دونوں لیڈران کو کہ اس پہ جھگڑا نہ کریں لیکن سیبل ملیٹری ریلیشنز پر متحد ہو کے بیٹھیں یہ اڈوائز لگتا نہیں کہ سننے والا ہے کیونکہ یہ تو سیاست ہے نہیں دیکھیں وہ دونوں جو امتیاز بات کر رہے تھے کیونکہ لیڈران بڑا دھیمہ ہے تو وہ تو میاں صاحب کا لیڈران ہوتا ہے دھیمہ ہے وہ تو کوئی بات کریں تو بڑے سوفٹلی کرتے ہیں میرا خیال ہے اس جگہ پہ لیڈران کے بجائے الفاظ زیادہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور دونوں کا جو مقصد ہے بات کرنے کا ٹوٹلی اٹ آڈ اینڈ جو زداری صاحب کا مقصد ہے بات کرنے کا جو میاں صاحب کا ٹوٹلی ایکٹ ڈیابولکلی اپوزٹ ہے اس لیے اس طرح ان کا کبھی سمجھوتا ہوگا نہیں اور دیکھیں آپ کسی بھی چیز میں سے شخصیات کو نہیں نکال سکتے وہ کہتے ہیں نا جو پرسنل بائیسز ہوتے ہیں جو پرسنل ایکسپیرنسز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کی رائے کو شیپ کرتے ہیں جس طرح اچھا آپ کہیں پرسنل بائیسز اور پرسنل پریسنسز ہیں وہ رہتے ہیں بہر آل ہر چیز پر حاوی ہوتے ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین بات تو یہ ہے اصل میں کہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیاست کا جو اکھاڑا ہے وہ سچ چکا ہے اور اب اسی طرح کی سیاست آگے دیکھی جائے گی یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف پرنسپل پولٹکس کئی ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں اور پریزنڈ ورداری بہرحال سروائیول کی پولٹکس شروع دن سے کر رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ سروائیول کے ساتھ ساتھ وہ ایک سٹیٹسمنشپ کی بھی پولٹکس کر رہے ہیں آنے والے دن بتائیں گے کہ کون کس نویت کی پولٹکس کر رہے ہیں فیل وقت ہم بریک لیں گے اب ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے جو فارن سیکریٹریز کی ٹاکس ختم ہوئی ہیں اس پر اور ریاض کھوکر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین ان کے ساتھ بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات کریں گے جو سیکریٹری خارجہ پاکستان اور ہندوستان کے دو دن کے مذاکرات ہوئے ہیں ان کے درمیان اور آپ نے کچھ دیر پہلے یہ بھی دیکھا ہوگا پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی گفتگو اس پر ہوئی سی بی ایمز پر ہوئی پیس ان سیکیورٹی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اور فرینڈلی ایکسچینجز کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اگلے مہینے پھر سے دونوں سیکریٹریز فارن سیکریٹریز ملیں گے ڈیلی میں اور اس کے بعد فارن منسٹرز ملیں گے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں فارن سیکریٹری فارن ایمبیسیڈر تو دی یونائیٹڈ سٹیٹس فارن ایمبیسیڈر تو ڈیلی ریاز خوکر صاحب اور ساتھ ہمارے موجود ہیں سید رفت حسین صاحب یہ چیمن ہے دپارٹمنٹ آف دیفینس انسٹریٹیجک سٹیڈیز قائد عظم یونیورسٹی کے اور ہیز ان ایکسپرٹ آن دیز ایشوز شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ ریاز خوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ایک بیانیاں جاری ہوا ہے جوائن سٹیٹمنٹ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کچھ لگتا ہے پیش رفت ہوا ہے سی بی ایمز کے حوالے سے اور فرینڈلی ایکسچینجز کے حوالے سے اوورال آہوڈیو سیٹ مرسیم میں نے تو ٹیلیویجن پر سنا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک بہتر جوائنٹ کمیونکیز میں نے انڈیا پاکستان میرا یہ خیال ہے کہ دیکھئے سمپو سے لے کے اب تک محول بھی اچھا رہا ہے اور میرا خیال ہے بات چیز بھی یعنی کہ کنسٹرکٹیو رہی ہے میں نے یہ کہہ رہا کہ یہ نہیں سجست کر رہا کہ کوئی سلوشنز پیدا ہوئے ہیں اس میں تو بھی وقت لگے گا مگر دیکھئے اگر آپ بیگراؤنڈ دیکھیں بامرے کے بعد کا تو اس کانٹیکس میں میرا خیال ہے محول ذرا بہتر تھا اور باتچیت میں جو ہے وہ رفق صاحب آپ سن رہے ہیں ریاض کھوکر صاحب ویری ایسٹیوٹ ڈپلومیٹ لوگ کہتے ہیں ہارڈ لائنر یہ کہہ رہے ہیں محول اچھا تھا تو اچھا رہا اور یہ بہتر کمیونکے تھا آپ کس طرح دیکھتے ہیں رسیم میں ریاض صاحب کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ اس میں دونوں ملکوں کی جو ٹون ہے وہ بڑی سافٹ تھی بڑا پلیزن تھا کوئی انٹورڈ انسیڈن نہیں ہوا کوئی اگریسی باڈی لینگری استعمال نہیں ہوئی اور دونوں نے خوشگوار ماحول میں ان تمام مسائل پر باتچیت کی ہے لیکن اس باتچیت کے حوالے سے ایک پروسس کو انہوں نے شروع کیا ہے اور اس کے کچھ گراؤنڈ رولز پہ کی ہیں اور سب سے بڑی جو محسوماتوں کے اہم بات سامنے آئی ہے کہ ایکسپرٹ لیول گروپس انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ میٹ کریں گے اور اس کے بعد جو بھی پروپوزلز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ترینشل سی بھی ہم کے حوالے سے نیٹل سی بھی ہم کے حوالے سے اور خاص طور پر جو ایل ایسی کے اوپر جو ٹریڈ اور ٹریول کی پروسس ہے اس کو ایکسپیڈائیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ورکنگ گروپس بنا دیا اور اب یہ ورکنگ گروپس جو ہیں وہ آگے اس پروسس کو لے کے چلیں گے ریاض خوکر صاحب یہ بتائیے نا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں اس وقت ویورز جو دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ کہیں گے کہ یہ تو ملتے رہتے ہیں اسی طرح بات ہوتی رہتی اسی طرح سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو یہ کانکریٹلی کیا چیز ہے جو بہتر ہوئی ہے اس دفعہ ابھی رفت صاحب نے کہا کہ ایکسپرٹ لیول میٹنگز ہوں گی تو وہٹ ڈیڈ مین فرن آرڈنری پاکستانی ایکسپرٹ لیول میٹنگز کے کیا مانے دیکھیں انڈین فرن سیکٹری نے خود بار بار خود کہا کہ ہوم سیکٹریز کی جو میٹنگ ہوئی تھی محالی سے پہلے وہ بہت بہت یوسفل رہی اور دیکھیں انہوں نے اس دفعہ یہ ٹیرررزم کے ایشو کے اوپر کوئی ضرورت سے زیادہ شور نہیں مچایا انہوں نے کہا جوائنٹ ایشو ہے پاکستان ہندوستان کا دونوں کا ایشو یہ بھی کہا انہوں نے اور میرا جہاں تک اندازہ ہے اس دفعہ کوئی ایکرمونیس ایکسچینج نہیں ہوا ایشو کے اوپر یہ تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ اگر انہوں نے ان ٹاکس کو ریٹارڈ کرنا تھا یا سیبوٹائج کرنا تھا تو وہ بہت کچھ کہہ سکتی نہیں تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے اور انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ فورڈ لکنگ ہے یہ کنسٹرکٹیو ہے اور یہ پروسس ہے یہ چاہے انکریمنٹل ہے مگر مقصد ہے کہ اوورال ہر ایٹیٹوٹ جو ایٹیوٹ جو ایٹیوٹ جو ایٹیوٹ جو ایٹیوٹ 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 جو سی بی ایمز خاص طور پر پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے کنونشنل اور نیوکلیر ویپنز پر تو پاکستان نے بھی کچھ پروپوزلز دی ہیں کچھ انڈیا نے یہ پروپوزلز کا ایکسچینج تو متواتر ہوتا رہتا ہے تو ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا نکلے گا میرا خیال ہے کہ اس چیز کا تعلق براہ راست بنتا ہے کہ جو کہ جون 2004 میں دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو ایک جوانٹ سٹیٹمنٹ ہوا تھا جس میں دونوں ملکوں نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کی جو نیوکلیر ویپنز سٹیبلیٹیز ہیں وہ فیکٹر فارسٹیبلیٹی ہیں اور اس کے بعد ہندوستان کوشش یہ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو کنونشنل سی بی اینڈز ہیں یا جو کنونشنل پرس لیوز ہیں اس کو کسی طریقے سے دیکپل کیا جائے نیوکلیر ایشیز تو میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ میں کم از کم یہ چیز آپ کو ذرا باضی طور پر نظر آئی ہے کہ ہندوستان نے پہلی رفعہ یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ کنونشنل اور نیوکلیر ایشیز کا آپس میں ایک لنک آپ کو لنک کرنا پڑے گا اور رفض شاید بینوالقوامی سطح پر اگر پاکستان کے حوالے سے نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے اتنا واویلا ہوتا ہے تو اس منظر میں یہ ریجنل لیول پر اس طرح سے اگر ہماری بات آگے بڑھتی ہے تو it's a positive یہ تھوڑا سب کشمیر پہ آتے ہیں کشمیر پر دو ہم نے دیکھے پیراگراف سٹیٹمنٹ میں ایک تو یہ بات ہوئی کہ کشمیر کی سلوشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ پروسیس کو آگے لے جائیں گے اور دوسرے پیرے میں بات ہوئی LOC کے جو ٹریول اور ٹریڈ ہے اس کو ایکسپیڈائیٹ کیا جائے جس کا رفت نے بھی ذکر کیا اس کی سگنفیکنس کیا ہے دیکھیں سلمان بشیر نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا تھا کہ بڑی سیریس اور بڑی گیر بات ہوئی ایشو کے اوپر مگر اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ کوئی سلوشن کوئی نتیجہ نظر آ رہا ہے دیکھیں ہندوستان میں بھی اس وقت ذرا گورنمنٹ ذرا مشکل میں ہے اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے ویسے کافی حالاتے ہیں ہندوستان کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں وگر اس نے ایک اچھی چیز جو ہے کہ دیکھئے ٹی ایم ایل این بھی بار بار یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں اور یہی میرا خالق پی ٹی ٹی کی بھی ٹھوٹ ہے اب ہمارے ہاں جب تک یہ پوزیشن کلیر نہیں ہوگی کہ ہم کس قسم کا رشتہ چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ابھی کلیرٹی نہیں ہے کلیرٹی نہیں ہے لیکن رفت اس کے باوجود آپ دیکھیں اگر سیاسی بہران ملک پاکستان سیاسی بہران تو نہیں بہت مختلف قسم کے یہاں ایک کرائیسز ہے چیلنجز ہیں انڈیا میں بھی گورنٹ جو ہے بہت پریشر میں ہے کرپشن وغیرہ کے حوالے سے ہندوستانی صحافی ہمیں کہتے ہیں کہ وہاں ایک شخص ہے اس کا نام ہے من مہند سنگھ وہ کمیٹڈ ہے اس ڈائی لاغ پروسس سے پیس سے بہرحال کشمیر پر اگر آپ جائیں واپس تو اس میں جو سلوشن کی بات کر رہے ہیں ریاض خوکر صاحب وہ تو ظاہر ہے وہ ایمیجیٹ نہیں ہے ایونٹ نہیں ہے وہ تو پروسس ہے اس پروسس میں جو ایل او سی پر اگر یہ مووز ہوں کہ جو کشمیری ہیں دونوں اطراف کے وہ مل سکے زیادہ آزادی کے ساتھ اور ٹریڈ ہو سکے دونوں کشمیر یعنی کہ انڈین اہل کشمیر اور پاکستانی جو آزاد کشمیر ہے وہ سگنفیکنٹ ہوگا ایون ٹورڈز ایڈوانسنگ سلوشن نسیمہ آپ بہتر صحیح کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کے ذریعہ نیسیز کا ادراک ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جیسے ٹریول کو ایز کرنا ٹریڈ کا سکوپ جا اس کو ایکسپینڈ کرنا ایل او سی کے اندر کے اکراس جو موومنٹ ہے لوگوں کی ان کے آپس میں تعلقات کے حوالے سے اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کا خیال ہے اور اسی طرح سے رفت یہ بھی تو اہم ہے کہ انہوں نے جو فینڈلی ایکسچینجز کی بات کی ہے کہ ویزا رجیم کو زیادہ آسان کریں گے اور پارلیمنٹیرینز کا ایکسچینج ہوگا میڈیا کا ایکسچینج ہوگا یہ اس طرح کی چیزیں بہت سے ٹریک ٹو پہ جس میں آپ بھی جاتے رہے ہیں اور ریاض کھوکر صاحب بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے ابھی ایک جنہ انسٹیٹوٹ کی رپورٹ بھی آئی ہے حالی میں اس پر یہی اسی پر فوکس کیا گیا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین چھوٹے چھوٹے اقدامات دونوں حکومتیں سمجھتی ہیں لینی چاہیے اور انہی اقدامات سے بات آگے بڑھے گی اگلے کچھ ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ پھر سے فورن سیکرٹری لیول ٹاکس ہوں گی اور فورن منسٹرز بھی ملیں گے جس وقت لگتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ ٹھوس اقدامات اناؤنس ہو بہرحال اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات ہوگی کہ کیا پاکستان بحیثیت ایک ریاست کوئی ناکام ریاست ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ رشید صاحب اور فورن منسٹر فورن فائنانس منسٹر سرطاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد بولا خاتובی ویلکم بیک ناظرین کیا پاکستان واقعی ایک ناکام ریاست ہے ناظرین ایک تنگ ٹینک ہے امریکن فنڈ فور پیس اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک سو ستتر جو ریاستیں ہیں ان میں سے بارویں نمبر پر آتی ہے بحیثیت ایک ناکام ریاست ہونے کے کیا یہ بات درست ہے اس میں کچھ صداقت ہے یا ہماری دشمنی میں یہ کہا جا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے پروگرام میں ہیں شیخ رشید صاحب یہ پریزیڈنٹ ہے عوامی مسلم لیگ کے فارمر فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سرطاج عزیز صاحب اس وقت یہ وائس چانسر ہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے اور یہ فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں فائنانس کے بھی اور فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ کیا پاکستان سچوش ناکام ریاست ہے آپ بھی بات کرتے ہیں جو مسائل ہیں پاکستان کے اندر ان کی بہت بات کرتے ہیں تو اگر دنیا کہہ رہی ہے تو اس میں کچھ سچ ہے لیکن ناکام ریاست تو بہت سخت لفظ ہے ہم میں خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں ہم کرپٹ ہیں ڈیس آنسٹ ہیں ہمارے پاس سسٹم نہیں ہیں کرپشن کی قیادت ہے مہنگائی ہے ڈبل ڈیجٹ مہنگائی ہے ہماری فنانشل کنڈیشن بڑی سیریس ہیں لیکن یہ ملک اس وقت بھی چلتا رہا ہے جب تین سو اور چار سو ملین اس کے کل ریزرو تھے اور ہماری اگر فنانشلی بھی دیکھیں تو چھ ماہ کی امپورٹ کے برابر ہمارے پاس ہر وقت ریزرو میں پیسے موجود ہیں لیکن ہمیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ لاحق ہو گئے آئندہ ایک دو مہینوں میں اور جس کی کہ بہت ساری دنیا میں خدشات ہیں اور امریکن پالیسیز جس برے طریقے سے ٹرن لینے جا رہی ہیں اور جس طرح ہماری تلخیاں اور تناو اور کھچاؤ بڑھ رہے ہیں یہ کسی بھی حادثے سے ہمیں دوچار ضرور کر سکتا ہے لیکن یہ کہنا ہم سالہ سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم فیل سٹیٹ ہیں ہم میں بہت ساری برائی ہیں لیکن اب دنیا کے اس کوریڈور پر واقع ہیں اس حب میں رہ رہے ہیں جہاں روس لگ رہے ہیں جہاں چین لگ رہے ہیں جہاں انڈیا لگ رہے ہیں جہاں ایران لگ رہے ہیں سو ہمارے لیے بڑے ترقی کے راستے بھی ہیں اور ہمارے لیے بڑی امید کی کرن بھی ہیں لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم نے چوروں کو چوکی داری کے لیے بٹھا لی ہے اور دودھ کی رکھوالی پر ہم نے بلے بٹھا لی ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ غریب کے ہاتھ کچھ آئے گا غریب ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہونے کے باوجود بھی زندہ ہے چل رہے ہیں تباہی اور بربادی کے باوجود ہمارا اندرونی اور معاشرتی نظام اور رشتہ داری سسٹم ایسا ہے کہ اگر گھر میں ایک آدمی ان کر رہے ہیں تو وہ بھی خاندان کو کھینچ کے چل رہے ہیں سو ہمیں بہت سخت ترین کڑے مسائل کے باوجود ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے آج نہیں تو کل ہم ترقی کی جانب گامزن ہوں گے انشاءاللہ سر تاجزی صاحب شیخ صاحب کی بات آپ نے سنی انشاءاللہ ترقی کی را پر گامزن ہوں گے انہوں نے کہا امید کی قرن ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں بہت ایک ہم میں ہم آہنگی ہے خاندان کے لیول پہ وہ تو باتیں سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن جہاں ریاست کا اور حکومت کا کام ہے اس کی انہوں نے بھی بڑی تنقید کی تو پھر اگر یہ فن فو پیس کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے قریب ہیں آپ ایک فیل سٹیٹ ہونے کے تو پھر آپ کیا اس پر کہیں گے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مشکلات بھی بہت ہیں اور کرائسز بھی بہت ہیں لیکن ہم فیل سٹیٹ کہنا صحیح نہیں ہوگا اور جو میں سمجھتا ہوں جو کرائٹیریہ ہے جس کی بیسس پہ یہ مغربی ادارے یہ انڈیکس بناتے ہیں وہ کچھ آؤٹ آڈ ڈیٹ ہے کچھ ریلیونٹ ہے کیونکہ سٹیٹ کے جو مسائل ہیں وہ تاریخی پس منظر میں مختلف ہیں جو بیس سٹیٹس ہیں جو بارٹم میں مسئلہ ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں اس میں سولہ جو ہیں وہ افریقہ میں ہیں اور وہ سارے کلونیل ہیریٹیج کا حصہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ملک بنائے اس میں پیدا ہوا جو پاکستان کے علاوہ ایشیا میں غالباً یمن اور افغانستان ہے لیٹن امریکہ میں ہیتی ہے پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جس طریقے سے پہلے فلسطین کا مسئلہ تھا پھر رشیا نے جب افغانستان پہ حملہ کیا پھر نائن الیون ہوا تو ہمارے جو اس وقت مسائل ان کو زیادہ سیرس نظر آ رہے ہیں وہ اس گلوبل جو پولیٹکس ہے اس کا شاخصہ ہے سرطاز جیسی صاحب معذرت کے ساتھ میں اسی کو اگر بات کو آگے بڑھاؤں دیکھیں آپ جو گلوبل حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن اسی ملک میں ہر دن سٹرائکس ہو رہی ہیں ہر دن لوگ باہر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں یہاں اتنے چاہے ٹیچرز ہیں چاہے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں مختلف آپ دیکھیں لوگ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تنخائی نہیں مل رہی سٹیٹ پیسہ نہیں دے سکری مہنگائی اپنی جگہ ہے کرپشن تو یہ گلوبل تو الگ بات ہے ملک کے اندر بھی تو کرائیسز ہے دیکھیں نجی یہ شہی ہے کہ ہمارے ہاں گورننس کا کرائیسز ہے اور اس کی زیادہ وجوہات جو ہیں وہ ہے جب بھی ٹرانزیشن ملٹری رول سے سیویلین رول میں ہوتی ہے تو سیویلین ادارے اور پارٹیز اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ ان کی کپیسٹی گورنن کرنے کی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس سب کے مسائل ان تمام ممالک میں ہیں جو انڈیک اس فیر سٹیٹ انڈیکس میں ستر ایسی سو ایک سو بیس نمبر پہ ہوں گے تو وہ اپنی جگہ لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اس میں جو ہماری سٹرنگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری ذراعت خدا کے فضل سے مضبوط ہے ہماری فوڈ سیکارٹی اچھی ہے ہمارا فائننشل اور بینکنگ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا لیگل سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارے سوشل انڈیکیٹر جو ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں یہ جو مسائل جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی اور انتحاب پسندی کا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ نائن الیون پہ امریکہ حملہ نہ کرتا افغانستان پہ ان لوگوں کو پوچھنا کرتا وہ نہ ہوتا اس کے لیے ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے ملک کے اندر ہمیں بہتر گورننس کے لیے ہماری اس وقت انفلیشن بہت زیادہ ہے گروہ ریٹ بہت کم ہے اور یہ میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ بیٹر گورننس سے اس کو ٹرن اراؤن کر کے اپنا گروہ ریٹ پانچ شے پرسند نہ کر سکے انفلیشن اس حوالے سے کنٹرول نہ ہو سکے تو جو گورننس کے اور اکنابنگ مینجمنٹ کے سوشی ہیں they are soluble they are nowhere near what i would call a failed state we have a functioning state but functioning state in difficulties اور اس میں سب سے بڑی difficulty جو ہے وہ political transition کی ہے democracy کو مضبوط کرنے کی ہے اداروں کو مضبوط کرنے کی ہے اور اس کے لیے مجھے امید ہے کہ جو اگلا دور آئے گا اگلے election کے بعد اس میں یہ مسائل حال ہوں گے and we'll even on this faulty index we'll improve to a much higher functioning state شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سرطات صاحب کہ functioning state ہے لیکن میں پھر اسی پر آنا چاہتی ہوں functioning state جو عوام کو deliver کر رہی ہے عوام کے لیے جو کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے آپ کی نظر اس پر ہے اور یہ ابھی ایک ہمارے سامنے فگر آیا کہ 110 million لوگ 117 million کی population میں غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے ہیں یعنی کہ poverty line کے نیچے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس صورت میں چلیے functioning state ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جو غربت کا پریشر ہے وہ بھی تو challenge throw up کرے گی بڑا سیریس دیکھیں پہلے تو میں یہ سارے افریکن ملکوں میں پھیرا ہوں لیکن آپ یہ سن کر نصیم ایران ہوں گی کہ ہمارے پچھاٹھ ستر انڈسٹرییاں بڑی ٹیکسٹائل اور سٹیل ملکی تنزانیہ میں لگا رہے ہیں ایتھوپیا اور سومالیا جیسے ملکوں میں لگا رہے ہیں ہیٹی میں کاشتکاری کر رہے ہیں ہمارے لوگ بڑے لارج سکیل پہ اور ہم ہر آدمی کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹیو سسٹم کی شفٹنگ کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہم سب لوگوں نے ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا ہے اور اس وقت بھی ڈکٹیٹر کی ٹیم ہی رن کر رہی ہے اس کے فنانس ڈکٹیٹر کی ٹیم رن کر رہی ہے اس کا فورن آفس اس کا انٹیریئر آپ دیکھیں کہ کوئی جو ایک انیشیٹیو لینے والی بات ہے اتنی بوسٹ ہے اور جو میرا مطلب ہے اپنے کا رائزنگ سٹار کے طور پر فیش کر رہے ہیں وہاں عام آدمی کی حالت شاید پاکستان سے بھی بہت اپتر ہے لیکن اب جو پاکستان کی حالت ہے وہ چینج کرنے کے لیے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں لوگوں کے پاس آپشن کم ہے لوگ کرپٹ ہیں لوگ جو ہیں دیکھیں نا کیا ہوا یہ جتنا ہمارا ڈیفیسٹ بجٹ ہے یہ جتنا خسارہ کم کریں گے اتنا غریب پہ اور بوجھ بنے گا اگر یہ اپنے اداروں کو ہی جو آٹھ دس بارہ یا بیس اداریں ہیں جنہوں نے لوٹا ہے اور جو پاکستان کی اکانومی پہ ایک ناسور اور کینسر کی شکل اختیار کر رہے ہیں ان پر انہوں نے اپنے لوگ لگایا انہوں نے بینک خالی کر دیا اور شرمندہ نہیں ہوتے ایک وزیر برائرہ اپنے کاؤنٹ میں سات کروڑ روپے لے گیا اور کوئی ہے دنیا میں ایسی مثال اور محمد خان جنیجو کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ عزیز صاحب کے ساتھ اور ایک دوسرے منسٹر کے ساتھ تولیہ کے مسئلے میں ذرا سا فرق آیا انہیں ان کو کبھی استیفہ دو کیونکہ اوپر کرپشن ہے اس لیے کسی وزیر سے استیفہ نہیں مانگا جا سکتا جن تمام اداروں میں کرپشن ہے ان کے وزیروں سے استیفہ مانگا جائے اور غریبوں کی حالت تو دیکھیں یقیناً آپ دونوں فرما رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسئلے مسائل بہت ہیں ٹھیک ہے آپ نے بات درست کہی کہ یہ فنکشننگ سٹیٹ ہے فیل سٹیٹ نہیں ہے پروگرام میں آنے کا آپ کا شکریہ ناظرین یہ تو بڑا کلیر ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اس وقت اور اگر ہم ان چیلنجز کا سامنا نہیں ٹھیک طریقے سے کریں گے اور مسائل حل نہیں کریں گے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے تو ریاست پر آئے دن پریشر بڑھتا رہے گا پھر دنیا یقیناً ہماری طرف دیکھ کے کہے گی کہ کیا یہ ریاست ٹھیک طریقے سے فنکشن کر سکتی ہے یا نہیں اور کیا یہ فیل سٹیٹ ہونے جا رہی ہے خدا نہ خاصتہ اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ ناظرین پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی خدا حافظ پاکستان زندہ باد